الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ نظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم والی وعالی وبارک وسلم حمد الصلاة کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید صورت الحشر کے اندر اشارت فرمایا ہے کہ یا ایہا اللزین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لغت ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہوا جو اس نے آخرت کے لیے جمع کرایا ہے وہ کیا ہے یہ غور کر لے وہ وطق اللہ اور پھر ڈر جاؤ اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملو فرمایا تم جتنے مرضی پڑھ دے ڈالتے پھرو تمہارے رب کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے اسے بتا ہے تم کیا کرتے وہ جانتا ہے عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو قرآن مجید نے دو چیزوں پر بڑا زور دیا ہے ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا قرآن پاک کو بھی ماننا لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گے ایک ایمان اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر آخرت کو مانو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَدْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے دعویٰ کرتے ہیں نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے جن اللہ کی حضور کھڑے ہونا ہے اس کے عمال یہ نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں ہم مانتے ہیں پر مانتے ہیں دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی پر نہیں مانتے قیامت قائم ہونا ضروری ہے اگر وقوے قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجے لگ گئیں جابر تو موج کرے گا فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں اکلا نکلا قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا دھوکہ فرے فراد کرتا رہا اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں وہ مرے اور بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی زبان کی حفاظت کی یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں نظام میں زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہو قیامت کا قائم ہونا حق ہے اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں بیسیوں جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی قیامت اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا ظالم کو سزا ملے گا جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا جبر کا انجام جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی دھوکے فریب فراد ملمہ سازی ان چیزوں کی عمر اللہ نے تھوڑی رکھی ہے وقتی طور پر ظالم کو دھوکے باز کو جابر کو جو محلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں بڑا چلاک ہوں دیکھ لو اتنے ظلم کے جبر کے دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے محلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے محلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ستر گناہ بڑھا کے لکھنو اس کی نیکی ستر گناہ اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جب ابھی لکھنا نہ اسے ٹائم دو یا اللہ کتنا فرمایا چوبیس گھنٹے تو دو ہو سکتا ہے توبہ کر لیں یہ اس کی مہربانی ہے اب وہ جو اللہ نے محلت دی ہے نا کہ سائد توبہ کر لیں لوگ سمجھتے ہیں میری چلاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل جائے میں بڑا تیز ہوں دو چار پانچ باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے لوگ اس کو اپنی دھانائی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے فرون نے کئی سو سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھ اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دی بارہ ہزار عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع ہی کرا دیا جب حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو لے کے نکلے درستے میں دریا آ گیا فیرون پیچھے لگا ہوا تاویز فرقنا بکم البحر فانجیناکم اللہ فرماتے تمہارے لئے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی اور فیرون کو غرق کر دیا وان تم تنظرون تم کھڑے دیکھ رہے اب جب حضرت موسی دریا کے کنارے پہنچے تو فیرون بھی پیچھے آیا فیرون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے میں کہتا ہوں تو ہواے آتی ہے میرے حکم کے پابند سارے جاگرے ہیں نا اب حضرت غور فرمائیے گبال پر دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں نظام زندگی چلتا ہے اب جب دریا کے کنارے پہنچا پہنچی حضرت موسی علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اساہ مارے ہیں جناب موسی نے اساہ مارا بارہ رستے بن گئے اب حضرت موسی کی قوم گزر رہی تھی تو فیرونی فیرون سے پوچھنے لگے کہ تو تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے تو وہ تو حضرت موسی نے ڈنڈا مارا ہے تو درستہ بن گئے ہیں باز نہیں آتا انسان انسان باز بنے بڑے ہیں اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا دلیلیں گھڑتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے شور کرتا ہے جان بوجھ کے بھئی تو تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے تو باز ابھی بھی نہیں آیا کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ادھر آپ پھٹ جا مجھے یہ زندہ چاہیں گے باز رسی جائے لگے ایبال کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریاء کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیں گے میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ پھٹا ہے تو آؤ میرے ساتھ دریاء کراس کریں تو پتا تو ان کو بھی تھا جتنا تو لاب بنا ہوں گا ہے پتا تو تھا سارے جانتے تھے کہنے لگے تو پہلے کراس کر اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں اب چاروں نہ چار ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تخت پر بیٹھا ہوتا تھا تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ آپ پوچھو کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربرائی دے دی کتنی دیر کے لیے کتنی دیر کے لیے میں سربرائی ملتی ہے کیوں جی تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے سربرائی دے دی ہے کہ غلام کو ذرا بات کو سمجھئے حضرت جبریل پوچھتے ہیں کہتے ہیں سربرائی مل گئی اب وہ مالکی بن کے بیٹھ گیا ہے وہ بات نہیں سنتا اسو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا وہ تو خدای کا دعویٰ کرنے لگا ہے آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو فیرون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مار دے انجام کیا ہے بولیے بولیے کیا انجام ہے کیا انجام ہے جی پانی میں اللہ اکبر اپنی سزا تجویز کر رہا ہے اس کی سزا کے اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مارو ظالم کو اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے کبزہ ہی کر گیا ہے حضرت جبریل کہنے لگے آپ لکھ کے دے دیں گے کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں لکھوا لیا جناب جبریل رکھا لے کے تشریف لے گئے اب جب فیرون دریان میں آیا تو اللہ نے حکم دیا مل جا جب دریان ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے کہنے لگے تیرہ ہی فتوہ ہے یہ تیری سزائی ہے نا ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے جی اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے تو اگر تُو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے تو اگر تُو یہ کام کرے تو جو سزا تُو لوگوں کے لئے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ اب جب گوتے آئے نا آخری وقت دیکھا وہ فیرون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریاء چلتا ہے علامہ صحابی نے تفسیر صحابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا یہ مزاج ہے ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریاء میں جاتا ہے اوپر آیا تو چیخنل او میرے ہواری او خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ کہنے لگے تُو تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے بے بسی ہے تڑپتا ہے روتا ہے روتا ہے وارس شاہ مان کری نہ وارسہ داؤ رابو بے وارسہ کر کے ماردائی تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے کوئی مدد کو نہیں پہنچتا اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنہ بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا حارون کے رب کو بھی اللہ نے فرمایا نہیں اب تیرا ماننا قابل قبول ہے اس وقت ماننا تھا جب تجھے مولدی تھی جب تُو جوان تھا بڑا پا آتا ہے بیماری آتی ہے جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یالہ ایک دفعہ صحیح کر دیں میں ساری پڑا کروں گا ایک دفعہ ٹھیک کر دیں میں مسجد میں رہوں گا میں اگلے سال اتقاف بھی کروں گا میں ساری تراویہ پڑوں گا تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مولدی تھی اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے ہسانی دی زندگی دی اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا نمرود کو دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں راب ہوں آپ نے فرمایا راب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایک موت کا قیدی بلایا کہنے لگا ہاں بہی کتنے دل گا گئے تھے فانسی میں کہنے لگا جی پرسو ہونی تھی کہا تجھے ازاد کیا لو میں بھی زندگی دیتا ہوں ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا کہتا میں بھی مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو تو بے وکوف ہو جیسی دلیلیں دے رہا ہے چلیس طرح کر میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اگر رب بیٹھو مغرب سے نکال کے دکھا اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے چار سو سال حکومت کی اور خدای کا دعویٰ کیا یہاں مچھر بیٹھا تھا چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا پہلے دربار کا عدب یہ تھا کہ جواے سجدہ کرے اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا اوہ بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے ہمیں تفکر کی گوھر کی دعوت دی کے دیکھ لینا اپنے عمل کو پرخنا تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں جنابِ عبراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں یا بن کے بیٹھ کے ہوں اب دربار کا عدب یہ ہے بے بسی کا یہ حالہ کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے اور عدب یہ ہے کہ دس جوتے نمرود کے سر پہ مارو اور چار سو سال جوتے لگتے رہے روتا تھا جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی پاگلوں جیسے زندگی گزاری پاگلوں جیسے پاگلوں جیسے سخت وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہو گئی یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں معظم نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارثی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہو لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اجاج بن یوسف ظالم تھا اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے تھے قرآن پاک پر زیرے زبریں آراب اجاج بن یوسف نے لگوائے محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی اجاج بن یوسف نے بھیجا تھا ساری خوبیہ اپنے جگہ پر ظالم بہت بڑا تھا کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرح مو کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا اس کو لے جاؤ دو ٹکڑے کر کے واپس لے آو توتی بولتا ہے نا اقتدار جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا مجھا ایک گھر کے کیوں نہ ہو وہ دس بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مالک ہوں مجھے مانو جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے دو چار تو کہتا ہے میرا اقتدار ہونا چاہیے جب میں کھاسنے لگوں تو آرہ آدمی کے ہاتھ میں کشو پر ہونا چاہیے جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے آرہ آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے جس آدمی کا اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا تھوڑا جہیز لے کے آئی ہوں جب میں جب میں سولے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بھوڑے بابے کوئی اجازت نہیں کہ وہ کھان سے اما کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگیا تو میرے سوتے سوتے بورچی کھانے میں برطنہ کھٹ کھٹائے جو جہاں بھی جس سٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا میں مطلق لنان ہوں جوان بھوڑوں کا مزاک اڑاتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کبھی بھوڑے ہی نہیں ہوئے مزاک اڑاتے ہیں تاندرست لوگ بیواروں کا مزاک اڑاتے ہیں شاید کبھی بیمار نہیں ہوئے حجات بن یوسف ظالم تھا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا حضرت سعید بن جبیر ایک تابی بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے سارا سال روزہ رکھتے تھے ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجات ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اللہ کی لاتھی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جب رب کی لاتھی چلتی ہے تو اس کی آواز جی اس کا پہلے کوئی پیغام وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاتھی چلنے لگ لی ہے لاتھی چلتی ہے پر اس کی آواز سمجھا رہی ہے میری بات کی جمعت الودا کے لیے تشریف لانے والے آباب خاص گوھر فرمائیے گا حجات بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبہر نے میرے خلاب آگ کی بلا لیا کہنے لگا تو نے میرے خلاب آگ کیا فرمانے لگے کیے کہنے لگا تجھے پتہ ہے میں قتل کر دوں گا آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تو کیسے قتل کر رہا فرمایا میں نے تجھے نہیں میں نے تو کئی شداد کئی حماد کئی کارون کئی فیرون کئی نمرود دیکھے کئیوں کی داستانیں سنی تو کون ہے تو تو چھوٹا سا ہے ایک جملہ ہے ملہ جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہہ گئے کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فیرون جتنی حکومت نہیں کارون جتنی دولت نہیں پرنا فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے لیکن نمرود جتنے پیسے فیرون جتنی طاقت اور کارون جتنی دولت نہیں ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں محاذ اللہ سبح محاذ اللہ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں آج تو الاد بڑے ابتر ہیں اس کی نسبت خطرناک فرمانے لگے حضرت سعید بن جبہید تو زندگی موت لے جاؤ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبہید مسکرانے لگے اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا یہ میرا مزاق اڑاتا ہے بلالیا ادھر آؤ کیوں مسکرہ رہے ہو کیا ہوا تو حضرت سعید بن جبہید کہنے لگے میں مسکرہ رہا ہوں تیری بیوکوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر میں مسکر آ رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے کیا تیرے شان ہے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے میں مسکر آ رہا ہوں تیری بے کوفی پر کہ تُو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہنے لگا اس کو بار نہ لے جاؤ میرے سامنے قتل کرو ٹھیک ہے جی قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبہر نے موقعبے کی جانب کر لیا انی وجہتو وجہیہ للذی فتر جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے موں کر لیا ہے اپنے رب کی جانب کرو مجھے قتل کرنے لگا نہیں نہیں اس کا موں پھیرو قابے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو حیض علم پر پاگل ہو گیا حضرت سعید بن جبہر کے حوصلے نے شکست دے دی ناکام ہو گیا مقبوط الحواس کہنے لگا اس کا موں پھیر دو جب قابے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے اللہ المشرق والمغرب فَإِنَّمَا تَوَلَّفَ سَمَّ اللہ فرماتا ہے تم مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے جدر بھی موں کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے جدر بھی موں کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے چاہر ہو جانب پھیر دے جدر موں پھیرنا ہے تُنے پھیر دیا موں حضرت سعید بن جبہر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ بس میں آخری ہوں جب آپ زبا ہوئے تو اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے تر ہو گیا سارا اس کا دربار ایک سمجھدار آدمی کو بھلا کی کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے مرتے وقت ڈر جاتے ہیں سیم جاتے ہیں خون سکڑ جاتا ہے لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈھٹ کے گیا ہے یہ ڈھٹ کے گیا ہے دنیا سے حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑب کے اٹھا کیا ہوا گھر والے کانے لگے کیا ہوا کانے لگے سعید بن جبہر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے بتا بتا کیوں مارا اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب پھر سویا تو وہی خواب گناہ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے ظلم تجھے مخبوط الہواز کر دیتا ہے جب تُو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تُو اللہ کو بھولتا ہے اللہ تجھے اپنا اب بھلا دیتا ہے پھر تُو بھول جاتا ہے پھر تُو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے پھر تُو صحیح رستوں کا تعیل کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے پھر تُو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پھر اب جب تُو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الہواز ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تُو نقصان اٹھاتا ہے حجاج بن یوسف تڑپتا ہے روتا ہے یہاں تک کہ بیمار ہو گیا پیٹ میں درد ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے جو بیماریاں خدای ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتہ جو آزمائش رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے اتھے نہیں چڑھتی جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے مشکل ہو اور شفاہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی بغداد سے حکیم آئے پیڑ دیکھا کہنے لگے نہ تیرے مدے میں کوئی دکت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ ماجرہ کیا ہے ایک آخری علاج ہے آخری وہ کیا گوشت کا چھوٹا سٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے موہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک ستنکہ لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں تیری مصیبت زمینی نہیں کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو کہنے لگے لگتا ہے تو بددعا کا مریض ہے لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے تو جبر کا مریض ہے تڑپتا رہا سسکتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا دیوار سے ٹکریں مارتا اوہ بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکونِ قلبی مجسر نہیں آتا دوانیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں جو بیماریاں خوراک کی بد پریزی سے ہوتی ہیں جو گناہوں کی بد پریزی سے ہوتی ہیں ان کی بیماریاں ان کی شفا توبہ ہے ان کی شفا رجوع اللہ ہے ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے حجات جب مرنے لگا تو بلایا یہ رنگ بھی درہ ملاحظہ کی لئے گا دو چار قریبیوں کو بلایا پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو پتہ سارا اثردار نکیتی ہیں پتہ ہوتا ہے سارا بلاکہ کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا ہوں کیوں بھئی عورت ہے کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا ٹھیک ہے رات کو دفنانا دیں گے پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا نشان مٹا دینا کا وجہ تو کلمہ پڑتا ہے حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش ایک گٹھونٹی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم تو تو تیری قبر مٹا دے وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آہ نہ سکا لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے جنازوں میں میں نے ایسی بھی داستانے سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے نہیں بھئی تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا ایک تو ایک قیامت میں حساب ہوگا یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا اتنی اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں دعا کریں جمعہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے جاگے جاگے اور سنے اور دعا کریں اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرمائے اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اسے منع فرمائے ہمیں اسے تو یہ توفیق لے کہ ہم بعد آ جائیں اس گناہ سے میرے بھائی ایک تو دنیا میں سزا ہے پھر قیامت کی سزا ہے اور وہ زیادہ سخت ہے وہ زیادہ سخت ہے ہم لوگوں نے نہ ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراں لیا ہے مجبوراں مر رہا تھا تو آخری لگوں پہ تھا تو جائز ہے جائز ہے اس وقت جب تجھے کھانے کو لکمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے کیا دکت تھی کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو کیوں سود کا دنڈا کیا کیا تکلیف تھی کہاں تو علج گیا تھا ہم جان بوجھ کے اپنے لئے جہنم کٹھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں کہاں سکون آئے گا کیسے آئے گا ہم نے خدا آگ لگائی ہے چمن میں اپنے جو قیامت کی سزا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا اور کس طرح کھڑا کرے گا فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے زمین اس طرح تہکے گی جس طرح تامبہ زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے تامبہ دیکھا آپ لوگوں نے یہ بھی گرمی گزری ہے نا تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا صحیح کہہ رہا ہوں ننگے پاؤں بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں کہتے ہیں جل گیا پیر حالانکہ یہ فرش دنیا کے ہیں اور اگر تامبہ تامبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تامبہ ہے میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا فرمایا تامبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں اور اب تمہیں کھڑا کرے گا آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے قیامت میں مو تمہاری جانب ہوگا نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا نیزہ ہوتا تھا فرمایے جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف سوا نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تمہ سے سوال جواب کرے گا اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی ناتخہ کے کہنے سے بات بدل سکتی کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے اب ماں بات بدل سکتی خدا کی رحمت پر بروسہ رکھنا ضروری ہے نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا بولیے لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے اسحاب لے گا اور اللہ پوچھے گا تم نے جواب دینا ہے حضور کس کس شہ کا فرمایا جو پہلتے ہو اس کا جواب نہیں دینا جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا جو اللہ کے رستے میں دیتے ہو اس کا جواب ہو باقی ہر شائع کا جواب دینا ہے اوہ ادھر جو پلات ہے اس کا بھی جواب دینا ہے اور جو جی وہ جو بچوں کو پیسے بتائیں ان کا بھی جواب دینا ہے جو چھپائے ہیں ان کا بھی جو کمیٹی اپنے ملے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے جو سسرال کے علاقے میں ابباجی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی سب کا جواب دینا ہے تمام حساب کتاب اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب تجھے ہر سوال کا جواب ساگ اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے حضرت ابو بکر صدیق دعا کر آیا کرتے تھے دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لئے رحمت کی دعا کرنا میں درگزر والا ہوں میں حساب والا کوئی نہیں بڑے لوگ ڈرتے تھے بڑے لوگ حضرت اسمانے گنی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تداری آنسوں سے بھیگ جاتی غلام کہتے ہیں حضور تین دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے تین دفعہ بشارت دی ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں عثمانے گنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں اسے پہلی منزل ہے اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے اس میں تو مکملہ دے رہا ہے آپ فرماتے ہیں کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں روشن دان تک نہیں بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے مولا علی شیرِ خدا نماز کا وضو کر کے کامتے تھے کامتے علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کام پہ خیبر کا دروازہ اکھارتے نہیں کام پہ بدر احد خندق انین اور خیبر میں نہیں کام پہ تو یہاں آپ فرمانے لگے مالی کے سامنے جاتے ہوئے ڈھار آتا ہے بڑے لوگ کامتے تھے بڑے لوگ آج کون سا جمعہ ہے سارے بولیئے حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں گے کیا بلے یہ کون سا جمعہ ہے آیا جمعہ تو ودا آئے ہم پڑے آج ایک فکر لے کر کے جانا ایک سوچ جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن بیٹی کی ٹینشن بھائی کی ٹینشن پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو قبر کی ٹینشن پیدا کر لو قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح تھوڑا خیال پیدا کرو حضرت حسن بسری نام سنا ہوگا ہے نا یہ حضرت حلی کے شاگیر میں نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ بچے تھے جب حضرت حسن بسری تابعی ہیں فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا توافے کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا رات کی تنہائی ہوئی اس وقت کئی دفعہ تواف بند بھی ہوتا تھا اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے تھے کہتے ہیں رات ذرا گیاری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے اب تو ہٹل ہے نا تم خیمے لگتے تھے لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے فرماتے ہیں میں رات کو سویا خیمے میں ایک دردناک آواز آئی مٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تُو تب کرے جب تُو میرا حساب پوچھے ہی نہ پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا میرے کانوں میں آواز آئی کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں اللہ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تُو کیا حساب لے گا رضا بھی کسی حساب میں اے اللہ میں قابل نہیں مجھ سے حساب نہ لینا کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا پھر ذرا سانس سملے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا میں تجھے کیسے حساب دوں گا پھر تڑپنے لگا کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے انہیں لگے اللہ دیکھ تیرے معبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا میں کعبات اللہ ہی آگیا ہوں کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گھرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹا فٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہ گار ہے بیچارہ تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر اللہ تیری مدد کرے گا فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے کہتے ہیں میں گیا تو وہ شخصیت دہوش پڑی تھی کال سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے کہتے ہیں لوگو جب میں نے ظلفے ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا زمین پھٹ جائے گی ستارے بکھڑ جائیں گے آج بیہ جائیں گے سمندر فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی یہ کوئی گناہ گاہر تو نہیں یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین اللہ بے دی گئے یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو پھاگ کے آیا اور میں نے اپنی دھڑی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھئے امام اٹھے تو میں نے کہا اوہ شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہ گاروں کو بکشے گا تیرے تیری تو دعا سے اللہ بکشے گا یہ کیا کر رہے ہو تو امام زین اللہ بے دین کہنے لگے حسد بصری ادھر آیا ادھر آؤ آؤ بزرگو میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے آؤ میرے لئے دعا کرو اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے کہا حضور نہ کریں اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا چل کر میرے لئے دعا کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کر کہا اٹھا کہے فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے میں نے کہا اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر اوہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے سسکتے تھے سسکتے تھے بو علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ رگڑ کے کوئی بوڑا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا اور اگر لینا تو مجھے اندہ کر کے اٹھانا میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں اقبال رو پڑے اقبال کچھ لوگوں نے لکھایا یہ آخری روبائی ہے یا ڈاکٹر اقبال کی آخری اس کے بعد شاید اس نے کلام نے کچھ چیرت نگاروں کا خیال ہے اقبال مدینہ کی طرف مو کر کے کہنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں روز مخشر عذر ہائے من پذیر اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا مخشر کے لیے اور اگر نانا کرنا ہوا اگر تم ہی بھی نم حسابم نہ گزیر اگر ضروری میرا حساب لینا ہے اے اللہ اگر تم نے ضرور لینا ہے اے اللہ اگر ضروری لینا حساب اول تو میرا عذر مان لینا میری کمزوری پر رحم کرنا اے اللہ میرے بڑاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہ بگیر تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اجل کر کے لینا اے اللہ مجھے شرم آئے گی میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا ایک ایک جگہ تیری رحم نمائی کر کے آیا تو کیسے عمل کمار ذرا اوزل کر کے ارض نگاہ مصطفیٰ پنہا مگیر ذرا حضور کی آنکھوں سے اجل کر کے سائٹ پہ کر کے لینا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا حضرت بھو علی عیتی کہتے ہیں بابے نے سر لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا فرماتے ہیں میں گیا میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے فرماتے ہیں جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں یہ تو بغداد کے پیر عبدالقادر جلالی ہے یہ تو معبوب سمانی گوھ سے سمدانی ہے یہ تو وہ شخص ہے جو قدم لگائے تو اللہ بلایت اتا کرتا ہے جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے موین الملت و الدین عطائے رسول ہندو الولی غریب نواز حضرت خاجہ موین الدین اجمیری رحمت اللہ علی خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے کہنے لگے موین الدین سیزادہ ہے موین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے موین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں موین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا پر کتب الدین یار موین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا حضرت خاجہ کتب الدین کہنے لگے حضور نوے لاکھ تو مسلمان کر دیئے اور کیا حق تھا فرمایا نہیں جب تو تحجت کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لئے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کتا یا معاف کر وہ جس عزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھیں یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے ٹکٹیں دیتے پھرتے ٹکٹیں بے نمازی جاہل انپاڑ پی ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو تو بھی بکشا ہے تو بھی بکشا ہے وہ اس نوے نوے لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق کوئی شائع پلے نہیں دھٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان دھٹا ہوا یہی صاحب یہی صاحب سنے کسی نے حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی عدید سناؤ جو آپ کو بھی بڑی معبوب ہو حضرت ابو حریرہ نے چیخ ماری رونے لگے اور بےوش ہو گئے پھر ہلایا پانی پلایا اٹھے کا حضور بات کی تھی عدید سنائے پھر رونے لگے ہمیں تو نہیں نہ رونہ آتا ہمیں تو تب آتا ہے جب بیٹا بات نہ مانے ہمیں تو تب آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے بے ذتی دنیا کی ہو جائے حضرت ابو حریرہ تین دفعہ ہو شایعہ تین دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں کہ کون سی حدیث تو حضرت ابو حریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا سب سے پہلے علماء کا رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھیں تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے لوگ تمہاری گھڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو عمل بتاؤ عمل موج بڑی کی نا تم نے بتاؤ عمل علماء عالم عرض کرے گا اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا میں قرآن کے درس دیتا تھا میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا میں جو بند سکا کیا رب فرمائے گا نہیں تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں مولانا صاحب کہیں تیرے نعرے لگائیں تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے پھر لوگوں نے لمبے لمبے القباد پکارے نہیں تیرے حضور سیدیٰ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا اس حضور سیدیٰ اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا رب پوچھے گا تجھے طاقت دی حمد دی بولنے کی صلاحیت دی اپنے فضل سے دی بتا کے آگ کما کے آیا ہے حضرت ابو حریرہ روتے ہیں کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں میں بھی تو عالم ہوں میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو حریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا اللہ فرمائے گا علماء کے لئے بخاری مسلم ہے انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو صدا ملی تو سب تسخت عالم کو ملے گی دعا فرمائے اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے فرمایا حضرت ابو حریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا مالدار رب فرمائے گا بول کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی تجھے میں نے تیری تجوری بھار کے تجھے دولت عطا کی تجھے وراثت میں میں نے مربع دی یہ جائدہ دے دی بتا وہ کچھ وہ تھے صدیر مزدوری کرنے جاتے تھے کما کے لاتے تھے ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا بتا کیا کیا تُو نے اے اللہ میں نے مسجد میں دیئے مدرسے میں دیئے تیس دن افتاریاں پکاتا رہا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بولتا ہے تُو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں لوگوں نے کہا وہ وہ دیکھو کتنے پیزے دے رہا ہے اس کا وہ دیکھو لاکھ فلاں سید صاحب نے بنایا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا تو لکھ دیا گیا نارے لگ گئے اب جا دوڑ جا اللہ جہنم میں پھینک دے گا فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے آم بھئی تجھے طاقت دی ہمت دی بتا کہاں خرچ کی کہاں اے اللہ شہید ہی ہو گیا فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں بہادر کہیں تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جا تمگہ اس نے کارکردگی ملے سو مل گیا میرے لیے بتا کیا کر کیا آیا ہے میرے لیے اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو بھائیو عذاب کڑا ہے عذاب سخت ہے عصاب سخت ہے اور جو عصاب لینے والا ہے اس کو میں نہ ترابی ہو رہی تھی تو کارکر صاحب نے ایک سورہ یاسن شروع کی وَمْتَعْزُ الْيَوْمَا اَيُّهَ الْمُجْرِمُ اللہ فرماتا ہے قیامت میں میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آگئے ہیں صفوں سے باہر آگئے ہیں ایک ہمارے فیزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے تو جب وہ قد بھی بڑا تھا جلال بھی بڑا تھا اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ صویرے آکے کہتے تھے جس نے کام میں لکھا وہ باہر نکل آئے دو قسم کی چوٹ لگتی تھی ایک تو خیال جی آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور دو تین چار ان کو کہا وہاں مرگے بن جاؤ بڑی شرم آتی تھی اور پھر جب وہ مارتے تھے تو اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی کے دن تکلیف رہتی تھی بتایا نہیں جاتا تھا وہ سٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس اس پریئیڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے تو یاد آرہا تھا یا وہ کہہ رہے تھے نا تو میں صف میں کھڑا تھا تو دو کترے میرے بہ گئے آنسوں کے مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا تبیہ ٹھیک ہے میں نے کہا تبیہ تو ٹھیک ہے کچھ یاد آ گیا ہے کہ مادان مکشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا ایب چھپے ہوئے ہیں اور بھائی رب بڑا قریب ہے ایبوں کے باوجود نوازتا ہے میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے ایب کھل جائیں لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں لوگ جینے نہ دیں نکال دیں اپنے بھی ہمارے ہمیں برداشت نہ کریں یہ تو اس کا کرم ہے پتہ سارا ہے سردار نکیتی اندہ پردہ چپایا ہی تیرا پلاوسی وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ اللہ فرمائے گا مجرم بار آ جائے یا اللہ کیا ہوگا جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا تیرے ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے سر بولے گا پیٹ بولے گا اس وقت کی فکر پیدا کریں ٹینشن پیدا کریں وقوع قیامت حق ہے اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے ہیں سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونہ یہ کونہ تھوڑا سا مٹی کم میں یہاں بھی مٹی ڈالوں پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں پھر ہفتے کے بعد پھر مہینوں بیٹ جاتے ہیں کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرہ ہی لگا جائے تو ایک دفعہ تو صحیح کوئی مٹی نہیں ڈالتا بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں کوئی جاتا نہیں اتنے اتنے موٹے سراخ ہیں قبروں میں آپ اپنے شہر کی قبرستان پھر کے دیکھ لیں سراخ ہیں اوہ بھائی حضرت مولا علی شہرِ خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہڈیاں ٹوٹ گئی مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا تمہاری جائدادیں بٹ گئیں تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا یہاں کوئی ہوا کرتا تھا اب تو تم قصہ پارینا قصہ ماضی ہو گئے حساب کا وقت قریب ہے قریب آ گیا وقت اللہ فرماتے ہیں فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے جمعہ تلویدہ ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا بڑی پریشانی اب پالی ہے ایک پریشانی اور پال لو جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سمر میں لگ جاتا ہے یہ پریشانی پال لو اگر مجھے حساب دینا پڑے حضرت عمر کا فرمان آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہا اللہ تمہارا حساب کرے خود کر لو اپنا حساب خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو چیک کر کے رکھو میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے آمین تو کہہ دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ بغیر حساب جنہ پتا کرنے والا فکر پیدا کریں سوچ پیدا کریں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے ایام میں اور اس کی رضا کی طرف توجہ کریں سارے حضرات اللہ تبارک و تعالی آپ کو سعادت مندیاں اور برکتیں عطا فرما